اسلام علیکم وانگلاز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب اچھے خیاریت سے ہوں گے اور دعا بھی ہے آپ کے لئے اللہ باکہ آپ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے اور امید بھی ہے بیٹے کہ جو کام آپ کو کرنے کو دیا جا رہا ہے سب اچھے یاد بھی کر رہی ہوں گے ساتھ ساتھ اس کا ہون وقت بھی کر رہے ہوں گے اچھے بچے بن کے اپنا سادھا کام مکمل کر رہے ہوں گے تو بیٹے ہم پڑ رہے تھے پانچ نمازوں کے حوالے سے کیسے ہم نے پڑا تھا سب سے پہلے ہم نے پڑا کہ پانچ نمازیں جو ہیں وہ کون سے ہوتی ہیں فجر زہر اثر مغرب عشاء پھر ہم نے ان کے ٹائم کے حوالے سے پڑا کہ یہ نمازیں جو ہیں کس ٹائم پر ادا کی جاتی ہیں سب سے پہلے ہمارے نماز ہے فجر یہ کاف پڑھ جاتی ہے سبح سورج نکلے سے پہلے پھر ہے زہر یہ کاف پڑھ جاتی ہے جب دوپہر ہو جاتی ہے پھر ہے اثر جب تھوڑی دوپہر جو ہے ڈل جاتی ہے تب پھر سورجوروب ہونے کے بعد مغرب اور رات کو جب اندیرہ چاہ جاتا ہے تب عشاء تو اس سے ہم نے پانچ نمازوں کے نام بھی یاد کیے اور ساتھ ساتھ ان کا ٹائم بھی دیکھا کہ وہ کس ٹائم پر ادا کی جاتی ہیں تو اس حوالے سے ہم نے اس کے کچھ کوئیسن بھی کیے تھے کہ برائیوں سے بچنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے نماز پڑھنا کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہم برائیوں سے بچے رہیں گے کوئیسن نمبر ٹو تھا کہ فرض نمازیں کل کتنی ہیں پانچ کتنی ہم نے پڑھی تھی فجر زوہر اسر مغرب عشاء کتنی ہو گئی پانچ تو اس کا آنسر ہم کیا لکھیں گے فرض نمازیں کل کتنی ہیں پانچ کوئیسن نمبر ٹھری ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر والے جو ہی مسئل میں ازان ہوتی ہے تو جو آپ کے بابا ہیں یا آپ کے بائی ہیں وہ نماز پڑھنے کے لئے اسی وقت مسئل میں چلے جاتے ہیں اور جو آپ کے گھر والے ہیں آپ کی ماما یا آپ کی کوئی سسٹر تو وہ اسی وقت نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں تو اس کا کیا آنسر ہوگا کہ کیا ہر نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے جی ہاں کیا ہر نماز مسئل میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے اس کا آنسر کیا ہوگا جی ہاں پھر ہے کیا وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ جب تک ہم وضو نہیں کرتے دب تک ہم پاک صاف نہیں ہوتے اور نہ ہی ہماری نماز ہوتی ہے تو اس طرح اس کا آنسر کیا ہوگا کیا وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے جی نہیں تو یہ تینوں کوئی سن جو ہیں آپ نے اپنی ہوت میں کرنے ہیں بالکل زیادہ کام نہیں ہے تھوڑا سا کام ہے بالکل آپ نے جی ہاں یا جی نہیں میں اس کا آنسر لکھنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ریڈیو کو بھی یاد کر لینا ہے کہ اگر ہم ریڈ کریں گے تو اس کا آنسر پھر کیا آئے گا تھوڑا سا کام ہم آگے کرتے ہیں کہ نمازوں کو ترتیب سے لکھئے انہوں نے یہاں پہ نمازوں کے نام دے دی ہیں عشاء اثر مغرب فجر زوہر تو یہ ترتیب جو ہے یہ الٹ دی ہوئی ہے لیکن ہم نے اس ترتیب کو ٹھیک سے لکھنا ہے سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے آ جائے گا سب سے پہلے ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ کونسی ہوتی ہے فجر پھر سیکنڈ نمبر پہ ہم جو ادا کرتے ہیں وہ کونسی ہوتی ہے زوہر پھر ہم تھرڈ نمبر پہ جو ادا کرتے ہیں سورج ڈالنے کے بعد وہ کونسی ہوتی ہے اثر پھر فور نمبر پہ کونسی ہوتی ہے جب سورج گروب ہو جاتا ہے مغرب اور جب اندیرہ چھا جاتا ہے تو کونسی ہوتی ہے عشاء تو یہ کتنی نمازی ہوگی ہماری پانچ ان کے ترتیب کیا ہو گئی سب سے پہلے فجر پھر ہے زوہر پھر ہے مغرب اثر پھر ہے مغرب پھر ہے عشاء تو یہ پانچ نمازیں ہمیں ترطیب سے لکھ لیں اب اس ڈائیگرام میں انہوں نے ڈائیگرام بنا کے دے دی ہیں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ڈائیگرام کو دیکھنا ہے کہ سورج جو ہے وہ اس وقت کہاں پہ ہے یا نیچوال ڈائیگرام پہ اندیرہ چھایا ہوا ہے تو ہم نے ان کے نام بتانے ہیں نمازوں کے کہ اس ٹائم پہ کون سی نماز ہم ادا کرتے ہیں نماز کا وقت ہوگا اثر کا پھر اب اس ڈائیگرام میں اندیرہ چھایا ہوا ہے آسمان پہ چانچ ستارے نکلے ہوئے ہیں تو یہ کون سی نماز کا وقت ہوگا عشاء کا تو یہ نیچے ہے کہ گڑی میں کسی بھی تین نمازوں کا وقت دکھائیے اور نام بھی لکھئے یہ سمپل واج بنا کے دے دی ہیں تو یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کون سا ٹائم کس نماز کا ٹائم لکھیں گے اور ساتھ پھر ہم اس کا نام بھی لکھیں گے بچے آپ کے لئے ایک ایکٹویٹی ہے یہ کام آپ نے خود کرنا ہے آپ کی نوٹبک پہ آپ نے یہ واج بنانی ہے یا پھر یہاں پہ سوئیوں کے ساتھ وہ جو گھڑی کی سوئیاں ہوتی ہیں وہ میننشن کرنی ہے ٹائم میننشن کرنا ہے یہاں پہ آپ نے کہ یہ چھوٹی سوئی جو ہے وہ کہاں پہ جا رہی ہے وں وہ کہاں پہ جا رہی ہے تو پھر آپ نہ ساتھ بتانا بھی ہے کہ یہ فلان نماز کا وقت ہو رہا ہے جیسے کہ یہاں پہ اگر آپ فجر کی نماز کا لکھنا چاہیں گے تو صبح پانچ بجے کے ایک چھوٹی سوئی جو ہے وہ آپ کی یہاں پہ آئے گی پانچ پہ اور جو بڑی سوئی ہے وہ یہاں پہ جائے گی بارہ پہ تو نیچے آپ کیا لکھیں گے فجر مطلب پانچ بجے کا ٹائم جو ہے وہ کس نماز کو شو کر رہا ہے فجر کی نماز کو تو آپ نے سارا کام اچھے طریقے سے کر لینا ہے اپنا خیال رکھنا اللہ حافظ